ہم نے پکوڑے بنائے ہیں آلو اور پیاس کے بہت زبردست بہت مزیدار تو کس طرح بنائے ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن میں دبا دیں تاکہ نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور ایک اور ایک کوئیسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کیجئے اس کی اپنا کرا کریں واش ٹائم چاہیے مجھے تو آئیے ہم تیار کرتے ہیں مکس والے پکوڑے مکس سبزی تو نہیں ہے لیکن پیاز اور آلو کے مکس پکوڑے جو ہیں وہ تیار کریں گے پکوڑوں کے لیے میں نے لیا ہے یہاں پر دو کپ بیسن دو ادر درمیانے سائز کے آلو دھو کر چھیل کر اس طرح باریک سے کٹ لیے ہیں بلکل باریک باریک دو ادر درمیانے سائز کی پیاز ہے وہ کٹ لی ہے میں نے شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اور پیاز بھی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور مسالے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں نمک لیا ہے ایک چائے کا چمچ آپ زیادہ کم اپنی مرضی کے مطابق کریں دو چائے کا چمچ لالمیش پاورڈ اور یہ بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق کریں آدھا چائے کا چمچ ہے پیسا ہوا گھرمسالہ آدھا چائے کا چمچ زیرا ہے بلکل ثابت ہے کوٹا نہیں ہے اور تین چار چھٹکیاں وہ لی ہے میں نے اجوائن ایک چائے کا چمچ کسوری میتھی ہے ایک چائے کا چمچ نے دی ہے ادھا مرچ یہ بھی شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دمک مرچ اپنی مرضی کے مطابق لے لیں اب ہم اس کو پانی ڈال کر ایک درمیانہ سا پیسٹ بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم نا بہت زیادہ پتلی ہے نا بہت زیادہ گھڑا ہے تو پکوڑے کا جو آمیزہ ہے وہ ہو گیا ہے تیار 2008 یہاں پر رکھ دیا ہے جھیک گھرم ہونے کے لیے اندھی جو رہا ہے وہ گھرم جو گھرم ہو گیا ہے تو ہم پکوڑے ڈالا شروع کرتے ہیں چمچ مدد سے پکوڑے جو ہے وہ ڈالیں گے کہ وہ ایکوڑ ڈالتے ہیں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فلیم کو جو ہے ہائی نہیں رکھنا آپ نے فلیم کو لو رکھنا ہے یعنی کہ لو سے تھوڑا سا لو تو میڈیم رکھنا ہے کیونکہ پکوڑے جو ہیں وہ اندر تک گلیں گے پھر مرنہ پکوڑے جو ہیں وہ آپ کے جل جائیں گے اور اندر سے کچھ رہیں گے ٹھیک ہے جی کچھ دیر میں ہم ان کو پلٹیں گے دیکھیں ان کو یہ دیکھیں الحمدللہ کچھیں چھے پکوڑے ہمارے فرائی ہو رہے ہیں کشبو آ رہی ہے بہت مزے گی مہمانوں کے لیے چائے کے ساتھ یہاں بچے چاہیں بچے بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں آپ لنچ بکس میں بھی دے سکتی ہیں بچوں کو پکوڑے کیچپ کے ساتھ دہی کے ساتھ چٹنی کے ساتھ جس چیز کے ساتھ بچے چاہتے ہیں یہاں ایک نان نے نان کے ساتھ پکوڑے دے دیں نان پکوڑا ہو جائے گا بہت آسان سی رجبی ہے آپ امیزہ بنا کر رکھ دیں فریج میں صبح صبح فٹا فٹ چار پانچ پکوڑے تلے بچے کو نان دیا اور لنچ بکس میں رکھا اور بس ہو گیا آپ کا کام ٹھیک ہے لو فلیم پر آپ نے کرنا ہے اس کو پلٹے پلٹے رہیں اس کو تاکہ یہ جلے نہیں ایک سائٹ سے ہو گئے ہیں فرائی تو ہم نکال لیتے ہیں ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردستہ کلر ہے ہمارے پکوڑوں کا اچھا سا جو ہے اس کو ہم ایسے گھی نچوڑ لیں گے اور اس کو ایسے بہت ہی کرسپی ہمارے پکوڑے جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے تیار ہوئے ہیں تو اب ہم گھی کو اور فلیم کو لو کر دیں گے تاکہ خالی جو گھی ہے وہ زیادہ جلدی گرم ہو جاتا ہے تو ہم دوبارہ سے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم مزید پکوڑے جو ہیں وہ ڈالیں گے ہمارے پکوڑوں کا کچھ دیر میں ہم ان کو پلٹیں گے اگدم سے آپ نے نہیں پلٹنا ہوتا یہ دیکھیں جب ان کی رنگت چینج ہو جائے تو پھر آپ کو بدل دیں اسی طرح لو فلیم پر پکائیں یہ والے پکوڑے جی ہمارے اگلا جو ہمارا گراؤن تھا پکوڑوں کا وہ بھی تیار ہے اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں باہر اسی طریقے سے ہم تمام پکوڑے جو ہیں وہ فرائے کر لیں تمام پکوڑے ہو گئے ہیں تمام پکوڑے ہو گئے ہیں آپ کو آج کی رسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں تاکہ نوٹسکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیا کیجئے فیڈبیک میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو رسپی کیسی لگ رہی ہیں تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ